بسم اللہ الرحمن الرحیم راول پنڈی کے نوجوان یا راول پنڈی کے چالیس سالہ نوجوان فیصل ملک جس کا بڑا جذبہ میں نے دیکھا بہت ہی اچھی اس کی گفتگو اور پڑا لکھا مجھے لگا لیکن دونوں ٹانگوں سے معذور بچپن صحیح معذوری تھی یہ ٹانگ فیصل میں فیصل سے بعد میں بات کروں گا پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ ٹانگ یہ دیکھے گا بلکل بہت ہی کمزور اور صحیح نہیں چل سکتی یہ بھی ٹانگ اسی طرح بہت ہی کمزور ہے اور فیصل راول پنڈی کمیٹی چوک کا رہنے والا ہے اور اس کے بنیادی طور پر ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تین بہنیں باپ فوت ہو چکا ہے اور شادی بھی کر لی اس کے بعد تین بچے بھی ہو گئے اور لیکن اچانک یہ سارا کچھ ہو گیا زندگی چلتی رہی معذوری کے ساتھ چلتی رہی اور لیکن کاری گھر ہے ہنر مند ہے سلاحی کڑھائی کا کام اچھا کرتا ہے بوتیب کا اچھا کرتا ہے لیکن اب مشین بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے اس کا کاروبار کا کوئی ذریعہ نہیں رہے آمدن کے اور اس کے بعد اب کیا کر رہا ہے فیصل اس سے ہم بات کرتے ہیں اس نے تو مجھے بتایا کہ دش واشنگ کرتا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرم میں فلائی کر رکھا ہے انہوں نے ڈاکٹر سانیا نشتر صاحبہ کا جو پروگرم ہے پرائم نشتر کو تو سب اوکے کی رپورٹ جاتی ہے اور یقیناً کام بھی بہت اچھا کر رہی ہیں وہ لیکن اگر ان کا کام کر دیں تو شاید ان کا سواب جہا وہ دبل ہو جائے میں بات کروں گا فیصل کیا حال ہے آپ کو فیصل آپ کا مسئلہ کیا ہے مجھے بسکل میں پولیو گا تھا تو اس کے بعد پھر میں اپنا کرتا رہا ہوں میں بسکل میں بوتیک ڈزینر ہوں کام کرتا ہوں اپنا اوچ کال مجھے اشیو آ رہا ہے کہ تھوڑے مالی لاز اگدام آگے لیچے آگئے تو کام میں نہیں کر پا رہا ہوں میں ایک ہوتل پہ ڈش واشنگ کام کر رہا ہوں پندی میں اور ابھی انسان ہے مشین گشور جہاں بھی جاتا ہوں کام مل جاتا ہے میں کہتا ہے جی اپنی مشین لے کر ہو تو آپ کو کام دیں گے میری مشین تھوڑے دسیبلی میں ہے تو وہ میں ابھی فورڈ نہیں کر پا رہا جس کو جاتا ہوں مال میں بھی گیا ہوں بینل سکیم میں بھی گیا ہوں بانہ دار بی جو سکیم تس میں گیا ہوں وہ دو چار ہیں بڑی بڑی انجی ان پہ گیا ہوں سب نے کہا جی فرنڈ نہیں ہے فرنڈ نہیں ہے تو میرے بیک میں سپورڈ نہیں ہے اس لئے مجھے کچھ نیت نہیں تھا اور اگر آپ کو آپ کو نوکری کی کہیں آپ نے آفر کی جو کہ چالی سال ہو گئے آپ کو زندگی کے سپیشل کوٹے میں آپ کو نوکری نہیں مل چکتی تھی میری اس لئے تعلیم میٹریکسی تو ابھی تو گورمنٹ جاب میں ملنے سکتے کچھ میری اجزادہ ہوگی اور ویسے بھی جو نیم ارسم ہوگا میں نے ترائی کی نہیں گورمنٹ جاب کے لئے ان کے لئے اپنے کام کرتا ہوں پس مالی لاڈ ایک دن چینج ہوئے میرے اس لئے اس لئے سرسکتا سے ابھی شو آ رہا اچھا آپ کی اہلیت ہے کہ آپ نے جو اپلائی کیا تھا کوئی درخواست دی تھی اپنے احساس میں احساس میں ہم نے دی تھی میں نے یہ تو کہتا ہے میں نے پہلے لوگوں نے کہا کہ چیری جاؤ آگے پیچھے جاؤ پھر انسانوں نے کہا کہ آپ نادر کے دفتر جائیں یہ نادر نے مجھے اہل قرار دیا ہے یہ اہل قرار دیا ہے اہل قرار دیا ہے فیصل ملک فیصل ملک ایڈی کارڈ نمبر سارا کچھ اور اہل قرار دیا ہے یہ دیکھیں وہ سائن بھی انہوں نے کیا ہے سائن کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ انداد کے مستق ہیں پھر 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 کیا ہوا ہوں میں گورورمنٹ سکول میں دادہ تھا اسے میں جاتا ہوں اسے میں ان کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی ختم ہو گیا میں میں بین سکی میںیں آتا رہوں تو وہاں بھی اندادر نے پینک محل خوب سے ابھی انہوں نے بین سکی میں بھی کہہ دے کہ ہم عورتوں کا کام کرتے ہیں مردوں کا کرتے ہیں یعنی عورتوں کا امداد دی جاتی ہے مردوں تو بیتن مال تو ہیں چیه بیتن مال تمہرین میں اتیا کہ ہم مریضوں کا لئے کررہے ہیں میں نے ان کو ٹرائی سیکل کیا کہ انہوں نے ٹرائی سیکل کیا کہتا ہے کہ یہ ٹرائی سیکلیں آئی نہیں یا ویل چین ٹرائی سیکل تو پھر مہنگی ہے وہ کتنے کی آتی ہے؟ ٹرائی سیکل جو انسی کیا وہ ساڑھے پانہ سو سولہ ہزار کی ہے پندی سے مل جاتی ہے تو بندی تو انہوں نے ٹرائی سیکلیں شکی تھی بیتن محال میں کافی لوگوں کو ملی ہیں آپ کو نہیں ملی؟ اچھا یہ بتانا کہ خرچہ کتنا گھر کا آپ کا مہینے کا مہینے کے کھالی اپارہ زہ تو کرایا ہے میرا جہر کا ابھی بیل لیا گیا تھا تو بیل میں نے جا کہ کسٹوں میں کروایا بیل ہی نے اتنا زیادہ بھیج گیا تھا اب وہ کسٹیں کروا کے لیا ہے میرا تو سارا کچھ ملا کے پچیز آر بیس ہزار پر بہن جاتا ہے اچھا اسی پرسے ہیں کہ ہم کرتی لوگوں میں ہیں میں خود مرتند ہوتا ہوں میری بہین ہیں وہ بچوں کو چشن بڑھاتی جیسے خرچہ ہوتا ہے اس کا مشکل سے بزارہ چلا رہا ہے اچھا آپ تین بہن چار بہن بھائی ہیں آپ اکلوتے بیٹے ہو اچھا اپیل کس سے آپ کرتے ہو کیا اپیل کرتے ہو وزیراعظم سے کیا توقعات ہیں اتوات کو بہت اچھی ہے کہ وہ ان کے علام جنچ ہو رہتا ہے کہ ہم معذوروں کے لئے یہ فنڈ دے رہے ہیں وہ فنڈ دے رہے ہیں اب انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب بینک سے جو معذور افراد جو کام کر سکتے ہیں تو وہ وہاں سے لون لیں تو وہاں میں گیا ہوں انہوں نے لون کی شرطیں ہی ایسی راجیں جو میں ہی سمجھ سے ہی باہر تھیں اگر وہ شرطیں میں پوری کر سکتا تھا مجھے لون لینے کی ضرورت کیا تھی تو وہ میں ہی سمجھ سے تو نہیں ہی سمجھ پھر ایک ایک انہوں نے گورورمنٹ نے ایک بینک ہے نیا جو مجدد میں بیک کرتا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ تین آدمی کی ٹیم بنایں اور تین آدمی فیملی ممبر بھی نوبار کیا ہوں وہ بھی دانس ہزار دے لون لیتے تھے تو وہ بھی میں نے اپلائی کیا وہ بھی نہیں ہوا اچھا آپ کے حلقے کے وزیر شیخ رشید ہے شاید ایم این اے راشد شفیق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے سرکاری محکمے میں درخواست دی نہیں پھر کیسے چلتا ہے نظام یعنی یہ تو ابھی بہن آپ کے ساتھ چاہتا ہے اپنے دشواجنے کا کام کر رہا ہوں پہلے میں اپنا سلائی کے کام کرتا رہا ہوں میں کراچی میں کام کرتا رہا ہوں کراچی میں بہت اچھے میرے کام تھا کتنا اگزارہ ہو جاتا صاحب وہاں میں روز کے پچیس سر سے دوزار تک روز کا کام کرتا تھا ایوال صاحب بیمار ان کے گرزوں کی تکلیر تھی ان کو ان کے میرے پاس کراچی میں آیا ہوں تو میرے پاس تمتالی گزار گیا تھا ان کو ان کے علاچ میں نہیں لگا ان کی دیت ہوگی تو وہ میرے پاس نہیں رہا اس لئے بھی کتنا عرصہ ہو جائے مجھے پانچ میندے گونے لگے چار پانچ میندے آپ نے کبھی دوسرے لوگ جو انداد کے لئے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں آپ نے کبھی ہاتھ پلایا؟ نہیں ہاتھ پلایا میں ایک چیز پر غصہ آتا ہے کہ میں روڑ میں چل رہتا ہوں تو گاڑیاں رکھے پیسے جینے شروع کرتے ہیں اس چیز پر غصہ آتا ہے کہ پیسے کیوں جیتے ہیں گیدا کرتا ہم خود بناتے ہیں پھر میں کہتا ہے مانگنے والے پیدا ہو گیا ہم مانگنے والے ہم دناتے ہیں تو اس کا ہم کیا کرتا ہے مجھے کتنی دفعہ گاڑیوں نے مجبور کیا کہ آپ لے لوگیں پھر میں نے مجبوری بتایا کہ آپ مجبوری میری حال کرتے ہیں مجھے مشین لے دیں میرا روزگار چل پڑے گا کہتا ہے ہم یہ نہیں کر سکتا تو میں بھی کہتا ہوں میں مانگتا نہیں یہ چیز ہے بس حکومت میں کوئی بندہ نہیں ہے جس سے اوپر بیٹھے ہوئے سارے لیچے اندر بھی جانا ہی دیتا اب خان صاحب بہت اچھے ہیں مگر ان کے دفتر جائے میری حال میں نہیں اس وقت میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں میں پتا کہاں موجود ہوں یہ سامنے بالکل وزیراعظم ہاؤس موجود ہے ذرا دکھائے گا یہ سامنے بالکل ذرا سا آگے دیکھیں تو وزیراعظم آفیس موجود ہے وزیراعظم آفیس کے سامنے میں نے دیکھا وزیراعظم آفیس کے سامنے یہ جو فیصل ہے یہ پہنچا ہے تاکہ اس کو امداد ملے لیکن ہمیں اس کی میں کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر سانیہ نشتر تک ان کی آواز پہنچے لیکن آپ اگر کوئی بھی فیصل کی بیسے اس کی اروزگار کے مواقع بہتر کرنے کے لیے اس کی کوئی مدد کرنا چاہے تو یہ بھیگ تو نہیں مانگ رہا لیکن اس کو کوئی تین پہیوں والی سائیکل لے دے تو یہ اس کی زندگی کے اوپر بڑا احسان ہوگا یا پھر کوئی مشین لے دے تو پھر ڈاکٹر سانیہ نشتر کی بھی شاید انہیں ضرورت نہ پڑے حکومت سے بھی شاید پھر اس کو انداد کی ضرورت نہ پڑے فیصل آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نمبر نوٹ کروائیں نمبر نوٹ کروائے زبانی نہیں یاد 32 352 لکھا ہوا ہے زبانی یاد نہیں ہے آپ کا نمبر مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ اچھا 0323 54 23310 نمبر ہے فیصل 0323 54 2310 یہ نمبر ہے فیصل چاہیں تو کوئی رابطہ کر سکتے کمیٹری چوک میں رہتے ہیں فیصل اور ان کی مانگنے کی بلکل عادت نہیں ہے ان کو بلکہ غصہ آتا ہے اگر کوئی چلتے ہوئے بھی بھی دے دے لیکن فیصل چل پھر نہیں سکتا فیصل آپ کی واک کتنی مشکل ہوتی ہے پھر زندگی میں آپ کو چھل پھر نہیں چاہتے آپ نہیں میں بس دیکھتا ہوں پولیو ہوتا ہے ابھی جب پولیو کی ٹیمیں آتی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ پولیو لوگ میں کراچی میں ان کے ساتھ چلتا بھی رہا ہوں مختلف ایریا میں جا کے لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو پلاو نہیں تو ایسا میرا جیسا حال ہو جائے گا میں کراچی میں یہ کام کیا ہے ابھی یہاں نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری کہانی فیصل کیا آپ نے سن لیا کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا فیصل نے پولیو کے لیے بھی بڑی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو اگاہی مہم چلاتا رہا کہ اپنے بچوں کو پولیو کی خطریں پلائیں تو یہ موزی مرض یہ پولیو کشکار ہوا ورنہ کم نہیں تھا یہ نوجوان اپنی زندگی میں ساری محنت مصدوری اپنی ٹانگوں کے سارے بھی چل سکتا تھا شاید امداد کا آج یہ طلبگار بھی نہ ہوتا لیکن اگر کوئی اگر صرف اور صرف اس کی اتنی امداد کر سکتا ہے کہ اس کو سلائم شین لے دے یا پھر اس کو سائیکل لے دے تو یقیناً ایسے لوگوں کا سہارا بننا چاہیے اور حکومت کو ایک واضح پالیسی بنانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گھر کی دہلیف پر ان کو حق ملے انصاف ملے ان کو حقوق ملے چونکہ یہاں انجیوز مازوروں کے نام پہ سپیشل کوٹے کے نام پہ سرکاری ادارے سپیشل کوٹے کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن فیصل جیسے لوگ محرومیوں کا شکار ہیں آج یہ یہاں پہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہا ہے اور اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سرکاری نوکری کی عمر بھی چلی گئی لیکن پتہ نہیں کہاں ہم پھر کس دور میں رہ رہے ہیں ٹکر خانسانی کو اجازت دیجئے گا میرے چینل ضرور سبکرائب کریں ٹکر خانسانی اللہ نگے پاک